آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی برکت آپ سبوں کے لیے کسرت سے ہوگی اور خدا اپنے کلام کو اپنی جلال کا سبب بنائے گا اور آج آپ دھیروں برکتیں لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے آئیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے آئیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور خدا کے کلام کے لیے تیار ہوں گے آج کا جو ہمارا عنوان ہے گزشتہ سے پہوستہ ہے یعنی جو لاسٹ سنڈے ہم نے خدا کے کلام مقدس پر بات کی تھی اور ہم آج کل سیکھ رہے ہیں آدم اول اس کی کرییشن اس کا غنہ کے اندر گرنا اور پھر آدم ثانی یعنی خدا مند یسو مسیح اس کا نجات بکش پلان سو آدم اول اور آدم ثانی کا معازنہ اور اس کا تقابلی جائزہ ہم لے رہے ہیں اور جو ہمارے آیات کریمہ ہے جو بائیبل مقدس میں سے جس کی آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پالوس رسول کا خط ہے اور اگر آپ کے پاس بائیبل مقدس موجود ہے ضرور میرے ساتھ کھولیے گا تاکہ آپ برکت حاصل کرسکیں پہلا کرنٹیوں کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا پندرہ باب فیفٹین چیپٹر اور اس کی ورس جو ہے فورٹی فائف سے فورٹی نائن تک پنتالیسویں آیت سے لے کر انچاسویں آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے یہاں پر یوں لکھا ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بکشنے والی رو بنا لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا اس کے بعد روحانی ہوا پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آسمان سے ہے یعنی جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی ہیں اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور بھی آسمانی ہیں اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے کتاب مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے بائیس برکت کا سبب ہو خدا کے لا زوال زندہ کلام مقدس میں سے کرنت اس کے نام پالوس رسول کا خط کا ہم نے متعلیہ کیا اور ہم پچھلے اطوار اس پر انٹروڈکشن اس کا جان چکے ہیں آدم اول کا اور آدم سانی کا اور ان دونوں کے اندر متابقت مشابت اور ان کے اندر تزادات کیا ہے اور کیوں خدا نے پہلے آدم کو معصوم بنایا اور مسیح کو بے گنا پیدا کیا اس پر ہم تفصیلی ایک لیکچر کر چکے ہیں اگر ہم پائیبر مقدس کا متعلیہ کرے تو آدم نام جو ہے یہ خدا نے دیا ہے اور انسان پہلا ہمارے جدہ امجد کو ہمارے باپ کو خدا نے پہلا نام جو دیا وہ ہے آدم اور آدم بنیادی طور پر سریانی زبان یا اس کو یوں کہے کہ عبرانی سے جو مشتق ہے یا اس کے ساتھ جو مس رکھتی ہے ان دونوں زبانوں کے اندر آدم کو کہا یہ جاتا ہے اس کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ ہے لال مٹی میں سے نکالا گیا دوبارہ اس کو میں آسانی آپ کے لیے پیدا کرنے کے یہ بتارا چاہتا ہوں آدم کا جو مطلب ہے وہ ہے لال مٹی کے اندر سے نکالا گیا ہو اس کو آدم کہتے ہیں اب آدم کو تو مٹی سے نکالا گیا اس نے اس کا نام آدم رکھا تو جو آدم اول ہے وہ تو مٹی سے نکالا گیا لیکن آدم سانی جو ہے جو آدم سانی بنایا گیا دوسرا آدم دنیا کے اندر بھیجا گیا جس نے اپنے آپ کو کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کوئے ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے دوسرا آدم آدم سانی جب دنیا میں آنے والا تھا تو اس کو بھی آسمانی نام بکشا گیا یہ نام کسی نبی کو کسی پیغمبر کو کسی رسول کو کسی ولی کو کسی مجدد کو کسی محدث کو کسی پیر کو کسی فقیر کو کسی عبدال کو کسی مونی کو کسی رشی کو کسی مہاتمہ کو یا کسی عبدال کو یا کوئی اور بڑی پرسنالٹی ہو ان تمام میں سے کسی کو بھی یہ نام نہیں بکشا گیا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امیم جب بی بی مریم صدیقہ کے پاس آتے ہیں اور جناب یوسف کے پاس آتے ہیں تو عرصال جب کیا جاتا ہے پیغام کو ان دونوں کی جانے تو کتاب مقدس کے اندر انجیل منورہ کے اندر آیا ہے جب جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو جبرائیل فرشتہ آدم سانی کی بات کرتا ہے دوسرے آدم کی بات کرتا ہے تو آدم سانی کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسو رکھنا سو گویا آسمانی نام ہے یہ آدم جو ہے وہ بھی آسمانی نام ہے آدم یہہوہ خدا نے دیا آدم اپنی زبان سے اس کو سادر کیا اور کہا تو مٹی کے اندر سے نکالا گیا ہے لال مٹی سے نکالا گیا تو آدم کہلائے گا لیکن جب باری آئی آدم سانی کی تو جبرائیل سے کہا کہ جا مریم صدیقہ کے پاس اور اس سے کہے تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ یسو نام کا مطلب کیا ہے آدم کا مطلب تو مٹی سے لیا گیا لال سے لیکن یسو نام جو تو رکھے گی تو یہ نام آج تک کسی کو نہیں بکشا کیونکہ یہ نام جو آدم سانی کا میں دوں گا یا دیا گیا اس کی بابر رسول آزم پالوس رسول لکھتے ہیں آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور دوسرے دوسرا نام نہیں بکشا گیا عمال کی کتاب کے اندر اور پھر رسول آزم پترس رسول پہلے پھر رسول آزم کہتے ہیں ایک ہی نام ہے جو آسمانوں سے بھی بلند ہے جو کسی آسمانی مخلوق کو بھی نہیں دیا گیا جو کسی زمینی مخلوق کو بھی نہیں دیا گیا اور نہ ہی زمین کی نچلی مخلوقات میں سے کسی کو یہ نام دیا گیا ایک ہی نام بکشا گیا اور وہ بائبل میں نے کہا کسی اور کو دوسرا نام نہیں دیا گیا اس کی وجہ اس کی وجہ آدم سانی کا ایک ہی نام ہے اور یہ نام خدا نے اپنی زبان سے جبرائیل فرشتہ کو کہا کہ جا کے جبرائیل مریم صدیقہ سے کہہ دے کیونکہ یہ نام کسی اور پرسنیلیٹی کو میں نے دیا ہی نہیں ہے اور تو اس کا نام یسو رکھنا یسو نام دیا اور یسو نام کا جو مطلب ہے وہ ہے غناہوں سے رہائی دینا چھٹکارہ دینا مخلصی دینا بچا لینا محفوظ کر لینا اور بائبل میں لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پائیں آدم لال مٹی سے نکلا اس لیے وہ آدم کہلایا مسیح رول گچ کے وسیلہ سے پیدا ہوا اس لیے نجات دہندہ کہلایا اور اس نے دنیا میں آ کر نجات کے کام کو مکمل کیا اس نے آ کے کچھلے ہوئے کو آزاد کیا اس نے آ کے اندوں کو بینائی دی لنگڑوں کو چلایا مردوں کو زندہ کیا کوڑیوں کو پاک ساب کیا اور گنے گاروں کے گناہ مواف کر کے فرمایا جا تیرے گناہ مواف ہوئے پھر گناہ نہ کرنا نہ صرف روحانی طور پر نجات دی جسمانی طور پر نجات دی ذہنی طور پر نجات دی سیکلوچیکل فریڈم عطا فرمائے یہ وہ نام ہے جس کو لیتے جائیں مخلصی پاتے جائیں رہائی پاتے جائیں چھٹکارہ پاتے جائیں آدم مٹی سے نکالا گیا لیکن جناب مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا مند یسو مسیح نکلے باپ میں سے ہے نجات دہندہ نام کا مطلب نجات دہندہ ہے اب یہ مٹی سے نکلا یہ باپ میں سے نکلا ہے اب توجہ فرمائیے جناب آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے نکالا تو ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا نہ کوئی ماں تھی نہ کوئی باپ تھا مٹی سے نکالا لال مٹی سے ایسے لیے آدم جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلایا آدم خدا کا بیٹا کہلایا یہ بیٹا مجازی بیٹا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہے یہ بیٹا اس لیے کہلایا کہ اس کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے اس کو خدا تعالیٰ نے مٹی میں سے نکال کر وجود دیا لیکن جس دن سید را عیسیٰ علیہ السلام یا خدا مند یسو مسیح ناصری جو ہے جب وہ دنیا کے اندر آئے تو آپ نے آدم سانی نے آکے دوسرے آدم نے آکے کلیم کیا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں اب توجہ فرمائیے اب نوٹ فرمائیے جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو بائبل میں لکھا ہے خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اپنی صورت پر بنایا اپنے اپنے امج پر بنایا اور جب اس نے مٹی کو لیا سمبارہ بنایا تو اپنے جیسا بنایا اپنی شبیہ پر بنایا اپنی صورت پر بنایا لیکن جس دن میرے آقا میرے منجی میرے مولا میرے خدا مد میرے ربی اس روح زمین کے اوپر ان کا ظہور پرنور ہوتا ہے اور آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرموداد اور اشادات جو ہے وہ سادر فرماتے ہیں اور ان کے الفاظ جو آپ کے موں سے سادر ہوئے ان میں سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں آپ کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے آدم اول خدا کی شبیہ پر بنایا گیا خدا کی صورت پر بنایا گیا خدا کے ایمج پر بنایا گیا جناب مسیح دنیا کے اندر آتے ہیں آدم سانی دوسرا آدم دنیا کے اندر آیا اور اس نے فرمایا باپ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے رب المشرکین و رب المغربین کا دیدار اکدس تو کسی نے کیا نہیں ہے آپ کے چہرے انوار کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے آپ کی شبیہ آپ کی صورت آپ کی سیرت آپ کا آپ کا خد و خال کس نے دیکھا کیونکہ کوئی تاب نہیں لاسکتا الہیم یہاوہ خدا کی ظہور کی اور آپ کے آپ کی جلالت اور کمالیت کی لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب آپ اس دنیا کے اندر آئے آپ نے کہا میں باپ میر سے نکلا آدم مٹی سے نکلا میں باپ میر سے نکلا میں رب العالمین مرز کر رہا تھا میرے ساتھ رہیے گا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میں بات نہیں پوری کھر پایا لیکن یاد رہے جب خدا مندی اسو مسیح آئے تو خدا مندی اسو مسیح نے تو آ کر کہا میں باپ میر سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں میں باپ کا زہور ہوں میں باپ کا پرنور ہوں میں باپ کی التغائی ہوں میں باپ کی شبی اور صورت ہوں میں باپ میر سے نکلا آدم مٹی سے نکلا میں باپ میر سے نکلا اس لیے میں کلمت اللہ بھی ہوں اور روح اللہ بھی ہوں کیونکہ میں ہی روحے من اللہ اور میں ہی کلمت اللہ ہوں اور اس لیے میں باپ میر سے نکل کر دنیا میں آیا جس نے مجھے دیکھا اب توجہ فرمائیے گا نوٹ فرمائیے گا آدم اول خدا کی شبیہ پر بنایا گیا خدا کی صورت پر بنایا گیا لیکن جناب مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا کیونکہ میں اور باپ ذرا پولان دواز سے کیونکہ میں اور باپ ایک ہے باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہو اور اگر یقین نہیں آتا تو میرے کاموں کو دیکھ لو کیونکہ جو کم باپ کرتا ہے وہ کم میں کرتا ہو باپ اندھو کو آنکھیں دیتا ہے میں اندھو کو آنکھیں دیتا ہو باپ گوڑیوں کے کور پاک اور ساف کرتا ہے میں گوڑیوں کے کور پاک اور ساف کرتا ہو باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور میں چار دن کے مردے لازر سے کہتا ہو لازر کمبے ایسنی میرے حکم سے اٹھ کراؤ اور لازر کفر سمیت میرے قدموں میں آ جاتا ہے کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں اور باپ ایک ہے باپ گوڑیوں کے کور پاک اور ساف کرتا ہے میں کرتا ہوں باپ گنگاروں کے گناہ محاف کرتا ہے اور میں کہتا ہوں جا تیرے گناہ محاف ہوئے پھر گناہ نہ کرنا باپ مجھ میں ہے میں باپ پہ ہو اور رسول عظم پانوس رسول کیا ہی خوبصورت فرماتے ہیں اگر آدم کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا آدم اول کو اپنی شبیہ پر بنایا تو کتاب مقدس میں رسول عظم پانوس رسول فرماتے ہیں وہ اندیکھے خدا کی صورت وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود اس سے پہلے کہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوتا میرا آقا میرا مولا میرا منجی جو خدا کی شبیہ ہے جو خدا کی صورت ہے جو خدا کی صیرت ہے جو خدا کی قدرت ہے جو خدا کی جمالیت ہے جو خدا کی کمالیت ہے جو خدا کی علتگائی ہے بنیادی طور پر اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے آقا خدا کے بیٹے یسو مسیح کا ظہور پرنور کر لے خدا نظر آ جائے گا وہ اندیکھے خدا کی صورت وہ اندیکھے خدا کی صورت وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے وہ اور وہ اس کی اگرچہ وہ خدا کی صورت پر ہے تو ابھی خدا کی خداوندی کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نا سمجھا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی آدم سانی کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا جس طرح آدم پیدا ہوا اور وہ ابن اللہ کہلایا وہ خدا کی صورت پر ٹھیرایا گیا وہ خدا کی شبیہ پر ٹھیرایا گیا وہ مٹی میں سے نکالا گیا جناب مسیح جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان اور ان وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھے تو ابھی خدا کی خداوندی کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نا سمجھا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کر لی اور میرے اور آپ کی ماند بن گیا مشابہ انسان بن گیا اور اس لیے رسول فرماتا ہے اللہیت کی ساری معموری توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے اس لیے رسول فرماتا ہے اللہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے یعنی خدا کی ساری خداوندی میرے آقا میرے مولا میرے منجی خدا کے بیٹے یسو مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے عرش ہو یا فرش ہو ریاستے ہو یا عدالتے ہو سب کچھ اس کے لیے بنایا گیا اور وہ سب سے پہلے موجود اور معلود ہے اور اسی میں سب کچھ قائم ہے آدم شبیع خدا ہے آدم صورت خدا ہے آدم صیرت خدا ہے لیکن کامل شبیع کامل صورت کامل شیرت میرا مولا میرا آقا آدم ثانی خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری ہے جس کا آدم نام رکھا گیا وہ مٹی سے نکالا گیا اس کا نام یسو رکھا گیا جو خدا میں سے نکل کر آیا تاکہ لوگوں کو خناہوں سے چھٹکارا دے سکے نجات دے سکے رہائی دے سکے اس لیے اس کا نام یسو رکھا گیا تھوڑا آگے بھڑھو گا اجازت ہے مجھے آگے بھڑھنے کی بور تو نہیں آپ ہو رہے سکرین کے اوپر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں رول کچھ کی قدرت آپ کے ساتھ ہے اور رول کچھ آپ کو گرمار ہے دوسری بات آدم کو جب خلق کیا گیا تو آدم کو ایک چیز بکش گئی اس کو ہم کہتے ہیں اورل لاغ زبانی شریعت رب العالمین نے آدم کو زبانی شریعت دی سو پہلی شریعت دنیا کے اندر جو دی گئی وہ زبانی تھی وہ فیس تو فیس شرعی احکام آئین قانون شریعت خدا نے آدم کو سو پا اور وہ شریعت تھی کیا ہم پچھلے میسج کے اندر کچھ ہر اس سے ملتا جلتا سیکھا ہے لیکن اس کے اندر سے ایک نکتہ ہے جس کو آج میں الیگوریٹ کروں گا اس کی تشریح و تفسیر کروں گا تاکہ ہر آم الخاص سے اس کو جان سکے خدا نے آدم کو شریعت عطا فرمائے اور یہ پہلی شریعت تھی دنیا کا پہلا کونسٹیٹیوشن دنیا کا پہلا لا دنیا کا پہلا الہام دنیا کا پہلا کلام دنیا کے پہلے مقدس الفاظ جو آدم علیہ السلام کو ہمارے جدہ امجد کو آدم اول کو خدا نے آدم کے اندر باگ کے اندر عطا فرمائے اور وہ یہ تھا اے آدم تو باگ دے ہر درخت کا پھل شریعت کی کتاب جانس سے اسپدائش کی کتاب دوسرے باپ سے پڑ رہا ہوں آیات کریمہ کو اے آدم تو باگ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن جو باگ کے بیچ میں درخت لگا ہے اس درخت کی بابت میں تجھے کہتا ہوں نہ تو تو اسے کھانا اور نہ چھونا تو جو فرمائیے لو ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ شریعت ہے یہ پہلا حکم ہے یہ آئین ہے یہ مقدس احکام ہیں یہ آدم نہ تو تو اسے کھانا اور نہ چھونا جس روز تو اسے کھائے گا یا چھو لے گا تو تو مر جائے گا آدم نے کہا ٹھیک ہے رب العالمین رب المشرکین و رب المغربین رب العصد حی القیوم صادق القول یہاں خدا یہ ترہ حکم ہے تیرا حکم سار آنکھوں پر یہ آئین ہے میرے لیے یہ کانسٹیٹیوشن ہے میرے لیے کیونکہ لکھنا پڑنا تو ابھی اجاد نہیں ہوا نہ ابھی کلم نہ دوات نہ پینسل نہ پیپر نہ کمپیوٹر نہ لیپ ٹاپ نہ کوئی اور ایسے ذریعہ تھا جس جس ذرائع سے کمیونکیشن ہو سکے جس ذرائع سے تحریر ہو سکے تو جب کچھ نہیں تھا تو رب العالمین ابھی انسان کو پیدا کیا تھا انسان ابھی اپنی معاشی معاشرتی تہذیبی اخلاقی زندگی کے ابتدائی منازل کے اندر تھا ابھی تو اس کو کپڑے بنانے اور پہننے بھی نہیں آتے تھے ابھی تو اس کو کھانا پکانا اور کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا ابھی تو اسے گھر بنانے کا بھی علم نہیں تھا کیونکہ جنت الفردوس کے اندر خداون تعالیٰ کی ذاتِ تیبانے آپ کو رکھا تھا نہ آپ کو کھانے کی ضرور تھی نہ آپ کو کسی اور کپڑے کی ضرور تھی نہ آپ کو شیلٹر کی ضرور تھی کیونکہ رب العالمین کا سایہ اقدس آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھا کوئی جانور حملہ آپ پر نہیں کرتا تھا کوئی پرندہ آپ کو نقصان نہیں پنچا سکتا تھا کوئی چرندہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا کوئی درندہ آپ کو پھار نہیں سکتا تھا بلکہ تمام تر حشرات الارض اور نباتات و جمادات اور حیوانات یہ تمام تر آپ کے تابعہ فرما تھے اور آپ کی ایک چھڑکی پر سہم جاتے تھے اور ایک بلاہٹ پر آپ کی قدم بھوسی کرنے کے لیے آپ کے چرنوں میں آ جاتے تھے اور آپ کا روب اور دب دبا اور تہشت و وحشت جو تھی وہ تو تمام جانوروں کے اوپر ہر زیرو انسان کے اوپر چھائے ہوئی تھی کیونکہ آپ ان تمام کے باپ گردانے جاتے تھے آپ جدہ امجد تھے آپ ان کے بزرگ تھے اور وہ آپ کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے اس لیے ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی البتہ احکام کی ضرورت تھی البتہ حکم کی ضرورت تھی اور حکمِ یزدہ جو ہے حکمِ خدا جو ہے وہ تو سادر ہو چکا تھا آدم تو سب کچھ کھا انجوائے کر لائف کو کھا پی پھر پھل پھل لیکن یہاں میں کانسٹیٹیوشن تجھے دے رہا ہوں دے تو میرے آئین دیا اب اس کی پنشمنٹ ہے اب اگر تو اس آئین کو بریک کرے گا اس آئین کو توڑے گا شریعت کی نافرمانی کرے گا میرے حکم کی عدولی کرے گا میرے حکم سے منحرف ہو جائے گا اور میرے آئین کو پسے پشت ڈال دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا ریزرٹ کیا ہوگا ریزرٹ یہ ہوگا جس دن تو اس پھل کو کھا لے گا یا اس کو چھو لے گا تو تیرے چھونے سے تیرے کھانے سے تجھ پر موت وارد ہو جائے گی تو مر جائے گا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس دن آدم ثانی آیا جتوجہ فرمائیے آدم اول جب آیا محول بتا رہا ہوں میں آدم اول جب دنیا کے اندر آیا تو یہ محول بتا رہا ہوں میں اس کے چاروں اطلاف جو خدا نے اس کو محول دیا تھا وہ بتا رہا تھا پاکیسگی تھی تحارت تھی مسومیت تھی بے گناہی کا عالم تھا ہر چیز آدم علیہ السلام کے بزرگ آدم کے تابعہ فرما تھی آپ کی ایک آواز کے اوپر چرندگان پرندگان درندگان یہاں تک کہ پانی کے جانور بھی آپ کی تابداری کرتے تھے اور آپ کے فرمان کو بجال آتے تھے کیونکہ رب العالمین نے فرمایا آسمان پر سے اڑتے ہوئے جو فضاء کے اندر اڑ رہے ہیں پرندے اور زمین کے اوپر جو رینگ رہے ہیں چیزیں اور جو پانی کے اندر چیزیں تھے آپ کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر میں نے تمہیں اختیار بکش دیا ہے تو مختار قل ہے یہ تیرے تابعہ ہیں یہ تیرے تابعہ ہیں اور اب توجہ فرمایے نوٹ فرمایے تابعہ داری بھی کروا دی سہولیات بھی دے دی چیزیں بھی دے دی تحفظ بھی دے دیا ساتھ آئین بھی دے دیا اور یہ وربل آئین تھا زبانی شریعت شریعت دے دی اور جب شریعت بکش دی نا تو اس کو دوسرے پینا کے اندر دیکھتے ہیں اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جس دن خداوند یسو مسیح ناصری کا سہول پر نور اس دنیا کے اندر ہوتا ہے اس وقت زمانہ کیا تھا آدم اول آیا تو پاکیسگی کے اندر آیا لیکن آدم سانی جب آیا تو کیا دنیا کے اندر پاکیسگی تھی میرے ساتھ رہیے گا کیا دنیا معصوم تھی کیا دنیا بے گناہ تھی تو اس کا جواب جو ہے وہ منفی میں ہے نفی میں ہے اور نفی کیا ہم کرے زمانے جو تھے دنیا جو تھی وہ خون علودہ ہو چکی تھی اور یہی دنیا جس کے اندر خداوند یسو مسیح کا زہور پر نور ہوا گناہ کے اندر ڈوبی ہوئی تھی بدی بدکاری گناہ نجائز چیزیں ظلم و تشدد اپنے نکتہ اروج پر تھا قوم قوم کے ساتھ جھگڑ رہی ہے بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے قومیں آپس کے اندر جنگ و جدل کے اندر مصروف عمل ہے خون چاروں اعتراف بہایا جا رہا ہے زناکاری اپنے نکتہ اروج پر ہے غناہ اپنے نکتہ اروج پر ہے چاروں اعتراف گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور اس لیے تو یہ سایہ نبی فرماتے ہیں جو لوگ تاریکی کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے جس دن خداوند یسو مسیح آدم سانی دنیا کے اندر آئے تو دنیا ساری کی ساری غناہ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی آدم اول کو جب پیدا کیا گیا کوئی غناہ نہیں تھا البتہ آسمان پر پہلا غناہ ہو چکا تھا لوسیفر غناہ کر چکا تھا لیکن ادن پاکیسگی تھی ادن کے اندر پر امن زندگی تھی ادن کے اندر غناہ نہیں تھا ادن کی چیزوں کے اندر بھی غناہ نہیں تھا لیکن یروشلیم کے اندر بیدلہم کے اندر اور اس کے گرد و انواہ غناہ نکتہ اروج پر تھا ایسے محول کے اندر جناب مسیح کا ظہور پرنور ہوتا ہے آدم سانی آتا ہے ایسے محول کے اندر اب جب آدم سانی آیا تو آدم سانی کے دور کے اندر سیدنا عیسیٰ آلہ السلام خداوند یسو مسیح کی زمانہ کے اندر آپ کی حیاتِ طیبہ کے اندر تورات لکھی جا چکی تھی جس کو ہم ٹین کمانگمنٹس کہتے ہیں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تلاشیر مورت نہ بنانا تو خداوند کو پاک ٹھہرانا تو ذرا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو جھوٹھی گواہی نہ دینا تو یہ احکامِ اشرا کلم بند کر دیئے تھے تورات کے اندر تمام پر شریعت کو خدا کی ذاتِ طیبہ نے جنابِ موسیٰ کی زبانی تحریر کروا دیا اور پھر اس کے بعد جنابِ دعوت علیہ السلام کو بزرگ دعوت کو ضبور عطا فرما دیا اور ضبور کے ساتھ بہت سے انبیاء و مرسلین کو جسے مسیحی تھیالوجی کے اندر الہیات کے اندر ہم انبیاءِ اکبر بھی کہتے ہیں اور انبیاءِ اصغر بھی کہتے ہیں انبیاءِ اکبر و اصغر نے صحائف بھی لکھ دیئے تو کتابیں تو لکھی جا چکی ہیں غنا نکتہِ اروج پر ہے انبیاء و مرسلین کی ایک لمبی فرشت موجود ہے نبی پیغمبر بھی آ چکے ہیں دنیا کے اندر موتعد انبیاء نے اپنا کام ختم کیا اور اس دنیا سے چلے گئے تورات لکھی ہوئی ہے زبور لکھا ہوا ہے صحیف الانبیاء لکھے ہوئے ہیں اور انبیاء و مرسلین کے فرموداد موجود ہیں تو جنابِ مسیح کا ظہورِ پرنور ہو جاتا ہے تو وہاں جو شریعت ہے وہ مختصر ہے تھوڑی شریعت ہے چند الفاظ کے اوپر وہ شریعت مشتمل ہے اور یہاں لمبی چوڑی شریعت ہے جب سیدنا مسیح علیہ السلام جو پیدا ہوئے خدا اندیس مسیح جب پیدا ہوئے تو وہ بڑی طویل شریعت ہے یہاں پر اور یہاں پر پانچ کتب ہے یہاں پر باقی کتابیں پرانے اہدنامہ کی موجود ہے یہاں پر نبی پیغمبر موجود ہے وہاں تو صرف مختصر تھی شریعت تھی زبانی کہ تُو اس پھل کو نہ کھانا جس روز تُو کھائے گا تُو مر جائے گا اب توجہ فرمائیے گا ابلیس جو میں پہلے بتا چکا ہوں شیطان جو ہے اس کو لوسیفر کہا گیا ہے اسے آسمان پر سے گندگی کی طرح زمین پر جب پھینکا گیا تو اس کے فرشتگان کو بھی پھینک دیا گیا اور اس وقت ادن جو ہے زمین جو ہے زمین کے اوپر جب اس کو پھینکا گیا تو پہلا گناہ جو ہوا وہ ادن کے اندر نہیں ہوا پہلا گناہ عرش مولا پر ابلیس نے لوسیفر نے کیا اور اسے گندگی کی طرح زمین کے اوپر گرا دیا گیا اب وہی لوسیفر جسے پرانا سامپ کہتے ہیں جسے ابلیس کہتے ہیں جسے جھوٹوں کا باپ کہتے ہیں جسے شیطان کہتے ہیں جسے مردود کہتے ہیں اس نے سامپ کی شکل اختیار کر دی اور سامپ کی شکل اختیار کر کے حالا سامپ جو تھا یہ شیطان نہیں ہے شیطان اس کے روپ کے اندر اس کے اندر سمایا ہے اس کا مطلب ہے زمانہ قدیم کے اندر سامپ جو پایا تھا چار پاؤں پر چلتا تھا اس کے چار پاؤں تھے اور ہو سکتا ہے سامپ گفتگو بھی کر رہا ہے ہوا کے ساتھ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ابلیس جو ہے سب سے چلاک جانور کو جو اس وقت تھا چھپایا پیٹ کے بعد تو بعد میں چلنا شروع ہوا پہلے تو یہ پیٹ کے بعد نہیں چلتا تھا پہلے یہ چھپایا تھا سامپ یہ نہاید شاپ تھا نہاید چلاک تھا نہاید چاکو چوبند تھا میں یوں کہوں گا انٹیلیکچول تھا انٹیلیجنٹ تھا مہر تھا اس کا آئی کیو لیول بہت سٹرونگ تھا ابلیس نے اس کو پکڑا ایک یہاں پر نکتہ ہے جو امانداروں میں آپ سب وہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کئی مرتبہ ابلیس کئی نہیں بلکہ ہمیشہ ابلیس اس کو پکڑتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے جو شاپ ہوتا ہے جو خدا کے جلال کا سبب بن سکتا ہے ابلیس اس انٹیلیجنٹ کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کئی مرتبہ ابلیس جو ہے ایسے لوگوں کو نہیں پوچھتا جو سائنگ سے ہوں سادہ سے ہوں انہیں نظر انداز کرتا ہے انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس جاتا ہے ساپ کے پاس گیا اور جا کر اس کو ورگلایا اور اس کو لے کر چلا گیا سیدھا ہوا کے پاس تو اس کا مطلب ہے ہوا کی کمیونیکیشن جو تھی وہ ساپ کے ساتھ تھی بات چیت تو ہوتی تھی تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب ساپ کی صورت کے اندر ابلیس آتا ہے ہوا کے پاس تو ہوا کو آ کے بات کرتا ہے اور بات کیا کرتا ہے کیا واقعہ ہی لا توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے کیا واقعہ ہی اب دیکھئے شریعت کو موڈیفائی کر رہا ہے شریعت کے اندر ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے ایماندار کی زندگی کے اندر شک پیدا کر رہا ہے اور شک کیا ہے خدا نے واقعہ ہی تجھے کہا ہے تیرے ہزبنڈ کے ساتھ واقعہ یہ خدا کی بات ہوئی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ابلیس کی بھی کیا ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں کیا شک پیدا کر رہے ہیں وہی مختصر شریعت ہے نہیں کھانا کھاؤ گے مر جاؤ گے تو ابلیس سینٹر میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سام کی شکل میں کیا واقعہ ہی اس کا مطلب ہے کہ شک پیدا کرتا ہے ابلیس اور ابلیس نے ہوا کی زندگی کے اندر بھی شک پیدا کر دیا آدم اول کی زندگی کو کہ اندر شک پیدا کیا کہ وہ شریعت پر ڈاؤٹ کرے ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے وہ ہمیں کلام کے اوپر شکوک پیدا کرتا ہے وہ بائبل مقدس کے خلاف ایسے ایسے منصوبے بناتا ہے کہ ایک عام انسان بائبل مقدس سے اپنے اطماع اور اپنے اطبار کو اٹھا لے اور یہی تو وہ چاہتا ہے کہ احکام خداوندی کو اس طرح چینج کرے اس طرح تبدیل کرے کہ انسان کی اکل ماعوف ہو جائے اور اب وہ ہوا سے کیا کیا رہے پدائش کی کتاب The Book of Genesis کے اندر لکھا ہے سیکنڈ چپٹر کے اندر لکھا ہے کیا واقعہ ہی کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو اور اس کا نہیں واقعی یہ ٹھیک بات ہے سچ ہے ڈاؤٹ سچ ہے یہ آدم اول کی بات ہے آدم اول شک میں آ گیا پڑ گیا اور بائیبل مقدس میں لکھا ہے شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا شخص اپنی باتوں میں بے قیام ہے اور آگے لکھا ہے ایسا شخص دو دلہ ہے ڈاؤٹ کرنے والا جو دو قسم کے تھوٹس ہوتے ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں دو خیالات میں دمہ ڈول ہو جاتا ہے کروں یا نہ کروں ہے یا نہیں ہے جب کہہ دیا خدا نے ہے تو پھر ہے لیکن ابلیس نے بیج بویا ڈاؤٹ کا ہے یا نہیں اب ہے یا نہیں میں بات آگئی یس یا نو میں بات آگئی شک کے اندر بات آگئی اور شک کرنے والا دو دلہ ہوتا ہے شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند اچھلتا ہے بہتا ہے ختم ہو جاتا ہے آدم سانی جب دنیا کے اندر آیا آپ نے منادی کا آغاز کیا تو ایک دن آپ نے فاقہ کیا جن دنوں میں ہم لینڈز کے دنوں کے اندر گزر رہے ہیں اور ہم مسیحی جتنے ٹرڈیشنل چرچیز ہیں وہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسیحی نے چالیس روزے رکھے اور ہم بھی چالیس روزوں کے اندر سے گزر رہے ہیں ان دنوں کے اندر لینڈز دے ہیں اور ہم بھی روزوں کے ایام کے اندر سے ہیں اور ہر کرسچین کرسچین جو ہے اس کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی روزہ ضرور رکھتا ہے ان چالیس ایام کے اندر تو مسیح نے چالیس دن کا فاقہ کیا ہے روزہ رکھا جو بھی آپ کہہ سکیں فاقہ کرنے کے بعد بائبل میں لکھے آخر کو اسے بھوک لگے تو اب وہی شیطان وہی مردود وہی جھوٹا وہی مکار وہی الزام نگانے والا وہی پرانا ساپ وہی ازدہا جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے میرے آقا آدم سانی کے پاس آگیا اور آدم سانی کو آگے پہلا فکرہ پتہ کیا کہتا ہے ہوا کے پاس گیا آدم اول کے پاس گیا اور اس کو کہا کہا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے اب آدم سانی کے پاس آگے پتہ کہتا کیا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے ڈاؤٹ کریئٹ کر رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس کو کہتا ہے واقعہ ہی خدا نے کہا ہے جناب مسیح کو کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے بھائی میرے آقا کو کلیتن یقین ہے یہ وہ ہے جس نے کہا میں باپ میرے سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں یہ وہ ہے جس نے ایک پہلے کہہ دیا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اب اس سے کہہ رہے ہیں کیا واقعہ ہی اب اس سے کہہ رہے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ روٹی بن جائے توجہ فرمائے تو ابلیس نے آدم اول کس زندگی کے اندر شک ڈالا شک سے اس کو اٹیمٹ کیا شک سے اس کو اسمایا آدم ثانی کو بھی شک کے اندر ڈالا لیکن آدم ثانی شک میں گرا نہیں آدم ثانی جناب مسیح شک کے اندر آئے نہیں اب جب شک ڈال دیا آدم اول کی زندگی میں ہوا کے زندگی میں تو اس کو کہا واقعی خدا نے کہا ہے تو پھر آگے پتہ کیا کہا کیا واقعی خدا نے کہا یہ پھل نہ کھاؤ تو آگے لکھا ہے کہ وہ پھل دیکھنے میں خوش نما اور آنکھوں کے بڑا اچھا لگتا تھا تو ہوا نے اس کو لیا اور کھایا ذات وجہ فرمائے ہوا نے یہ آدمیت نے یہ آدم نے لیا اور اسے کھایا اور جب آقا کے پاس آدم سانی کے پاس ابلیس گیا تو اسے بھی تو کھانے کی ازمائش ہی دی نا ہوا کو بھی کھانے کی ازمائش آدم اول پر بھی کھانے کی ازمائش آئی تھی اور آدم سانی پر بھی کھانے کی ازمائش آئی ہے اور آدم سانی کو ابلیس آ کے کہہ رہا ہے ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے آدم اول نے جو جواب دیا اس نے کسی طور پر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے میرے پاس تحرینی شریعت نہیں میرے پاس زبانی شریعت ہے جو میرے دل کے اوپر نقش ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تیرا کلام میرے بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے تیرا کلام میں نے دل پر نقش کر لیا ہے تیری شریعت کو میں نے اپنے گلے کا توق بنا لیا ہے لیکن آدم علیہ السلام نے بزرگ آدم نے خدا کی شریعت کی پامانی کی خدا کی شریعت کو رد گیا اس نے شریعت کو گلے کا توق نہیں بنایا اس نے شریعت کو دل کے اوپر نقش نہیں کیا اس نے احکام خداوندی کو اپنے دل کے اوپر لکھا نہیں اس نے احکام خداوندی کو اپنے سہن پر سوار نہیں کیا لیکن جناب مسیح نے کیا کیا جنابِ مسیح کی جب باری آئی اور جنابِ مسیح کو آکر ابلیس شیطان وہی جو ساپ ہے پرانا وہی جب آکر مسیح یسو کو خداون یسو سے کہتا ہے کہ ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیا بن جائے میرے آقا نے فل فور شریعت کا حوالہ نکالا اور استیسنا کی کتاب کے اندر سے ریفرنس کوٹ کر کے کہا سن اے شیطان سن اے مردود سن اے ابلیس آدم تیرے ہتھے چر گیا تھا آدم کو تُو نے برگلا لیا تھا وہ آدمِ اول تھا میں آدمِ سانی ہو وہ مٹی سے نکلا تھا میں باپ میں سے نکل کر آیا ہو اس کو میں نے شریعت دی تھی کہ اس پر عمل کا یہ جو شریعت میں نے لکھوائی ہے یہ تو میرے موں کا کلمہ ہے تو میں اپنے کلام کو بھولتا نہیں میں نے ہی شریعت کے اندر لکھوایا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے موں سے نکلتی ہے اس سے وہ سندہ رہتا ہے لے تیری ٹھکڑا دی میں نے آفر پکر اپنی آفر کو چلاکی کو مکاری کو فریب کو چھوٹ کو اٹھا تو جھوٹ دے رہا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے میری بائیبل کو میرے کلمے کو میری شریعت کو میرے آئین کو مجھ پر اپلائے کر رہا ہے پہلے ڈاؤٹ ڈال رہا ہے اب کھانے کی اسمائش کر رہا ہے جناب مسیح کو بھی توجہ فرمائیے گا جس دن ابلیس آدم اول کے پاس آیا تھا نا تو آدم اول کو آ کے کہتا ہے خدا جانتا ہے لا توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے اس بات خدا جانتا ہے کہ جس روز تو اسے کھائے گا تیری آنکھیں کھل جائیں گی جس روز تو اسے کھائے گا تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو خدا کی ماند بن جائے گا دیکھئے چلا کیس کی انسان کو مخلوق کو خالق کے برابر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا سبب یہ ہوگا کھانے کا سبب یہ ہوگا کھانے کی وجہ سے کھانے کے کھانے کے جو کونسیکوینسز ہیں کھانے کے جو نتیجے ہیں وہ یہ نکلیں گے کہ تو خدا کے برابر بن جائے گا تو خدا کی ماند بن جائے گا تو خدا جیسا بن جائے گا تو کیا خدا نے آدم کو اپنی شکل اور صورت پر نہیں بنایا اپنی شبیہ پر نہیں بنایا پہلے بنا دیا ابھی خدا نے اسے موت تو دی نہیں ہے ابھی وہ منا تو نہیں ہے اس پر موت تو آئی نہیں ہے وہ تو ابھی گناہ کی حالت میں بھی نہیں پڑا ابھی تو وہ پاکیسکی کے اندر ہے مسومیت کے اندر ہے پتہ نہیں کتنی لمبی عمر اس نے پا لی ہوئی ہے ہمیں کیا علم کہ کتنے سو سال وہ زندہ رہ چکا ہے کیونکہ خدا کی نظر میں ایک دن ہزار سال کے برابر ہیں تو ہمیں کیا پتہ کتنا عرصہ آدم خدا کی خدا بندی اور اس کی حضوری اور معموری کے اندر ماجرود ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں ابلیس نے کہا تو خدا کی ماند بن جائے گا خدا کے برابر بن جائے گا ٹھیک ہے ہر بندے کو لالچ ہے پاور حاصل کرنے کا لالچ ہے کہ مجھے پاور مل جائے میرے پاس شان و شوقت آ جائے میرے پاس ایتھارٹی آ جائے میرے پاس مقام آ جائے میرے پاس طاقت آ جائے میرے پاس اقتدار آ جائے اور میں کیا کروں میں حکمران بن جاؤں میں دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکوں میں دنیا کو کنٹرول کر سکوں میں اپنے پیسے سے اپنی پاور سے اپنے ریلیشنشپ سے کنٹرول کر سکوں اور جو لالچ دیا گیا آدم ایس اول کو وہ یہ تھا تو خدا کی ماند ہو جائے گا تو خدا جیسا ہو جائے گا تجھ پر موت آئے گی نہیں آپ توجہ فرمائیے اس کا مطلب ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے نقصان نہیں پہنچے گا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس کو آنا جس روز تجھے کھایا تو مرا تجھے تو نقصان نہیں پہنچے گا ایسے فرزبال بات ہے تجھے کون سا نقصان ہے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا آقا آدم ایسانی کے پاس گیا آ نا جان تو چلاکی تو لگا لینا پہلی اسمائش دے لی روٹی کی کھانے کی ادھر بھی کھانے کی اسمائش دے لی ایدھر آدم ایسانی کو آدمِ اول کو دوسری اسمائش جو دی وہ تھی تجھے نقصان نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں تجھے کسی قسم کا تو ہرٹ نہیں ہوگا تجھے کسی قسم کوئی کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو جب آدمِ ثانی کے پاس گیا آقا کے پاس گیا شیطان یہی اٹھ کر عدن والا جاتا ہے میرے آقا کے پاس تو آقا کو پتہ جا کے کیا کہتا ہے میرے مولا کو میرے خداونت کو کہتا ہے چلا تجھے کنگرے پر لے جاؤ ہیکل کے کنگرے پر لے گیا بڑی جیٹان پر نہیں ابھی ہیکل کے اوپر لے گیا اوپر ٹاک پر لے گیا اور پتہ کیا کہتا ہے سنیں گے گوھر سے کہتا ہے اگر تُو اپنے آپ کو زمین پر گنائے گا تو یہ دیکھ تیری بابت لکھا ہے سام میں زبور میں داؤد نبی نے فرمایا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو تیرے لیے بھیجے گا اور جیسے تُو اس جگہ سے چھلانگ لگائے گا اس بڑی بیلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا نیچے گرے گا تو تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے آدمے اول سے کہا کچھ نہیں ہوگا بچ جائے گا تجھے ہو گئی کچھ نہیں تم مرے گئی نہیں تجھے نقصان ہی نہیں ہوگا آدمے سانی سے کہا تجھے نقصان نہیں ہوگا تیرے نقصان کون سا ہوگا تیری بابت تو فرشتے آ جائیں گے دیکھئے چلاکی مکاری ادھر چلاکی فرق چلاکی فرق پیٹرن ایک ہی ہے چلاکی فرق ہے سٹیٹیجیز چینج ہے لیکن تھیم ایک ہے نقصان نہیں ہوگا آقا سے بھی کہا آدمے سانی سے آدمے اول سے بھی کہا نقصان نہیں ہوگا تیری بابت تو اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے آقا نے فرمایا اے چلاک ذرا سن لے تُو نے جو صفہ پلٹا ہے نا سبور کا پلٹ بائبل کا صفہ تو اگلے صفات پر لکھا تجھے ملے گا کہ خدا آمد اپنے خدا کی آزمائش نہ کر خدا آمد اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پلٹ صفہ آدمے اول نے تو آرگیومنٹ ہی نہیں کیا آدمے اول نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے آدمے ساری نے کہا پلٹ لے صفہ پہ دیکھا گئے تو راحت کے اندر لکھا ہوا ہے خدا آمد اپنے خدا کی آزمائش نہ کر پھر آخری بات ٹائم ہو چکا ہے پھر اگلے اتوار میں یہی سے شروع کروں گا پھر آخری بات بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے آدمے سانی آدمے اول جو ہے آدمے اول جب آدم کے اندر تھا ابلیس گیا پاس ہوا کے پاس گیا گویا کے آدمیت کے پاس آدم کے پاس گیا تو وہاں پر جا کے پتا ہے انہیں کیا کہتا ہے انہیں کہتا ہے شان و شوقہ دکھائیں پاور دکھائیں دکھائیں یہ پھل تو بہت اچھا ہے خوش نما آنکھوں کو سکون دے رہا ہے اتمنان دے رہا ہے پیس فول ہے یہ خوش نما اور فرحت بکشتا ہے اگر آپ بائبل کا غور سے متعلق کریں تو میں ایکزیکٹ حوالہ آپ کے لئے پڑھوں آنکھوں کو اچھا اور خوش نما لگتا ہے اور اقل بکشنے کو خوب ہے تو رات کے اندر لکھا ہے خوش نما ہے اور خوب ہے آنکھوں کو خوب اچھا لگتا ہے اور خوش نما لگتا ہے اقل بکشتا ہے یہ سن آدم سانی کے پاس گیا دوبارہ چلاکی لگانے کو اس کو تو چلاکی چلاکوں نے پھسا لیا نا آدم کو اب آدم سانی کے پاس گیا کہتا ہے چلے ٹھیک ہے دو باتیں تو ہو گئی اب تیسری بھی کر لیتے ہیں تو تیسری بات کے لیے حضور پرنور کو ٹاپ پڑھ لے گیا اونچے پڑھ لے گیا اور بائبل میں لکھا ہے اسے ساری سلطرتیں دکھائیں ساری سلطرتیں ساری شان و شوق دکھائیں آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اسے بھی خوش نما تھی خوبصورت تھی دل لبانے والی تھی میں یہ میرے پاس ہوگی اتنا دل لبانے والی چیزیں تو آقا کو میرے مولا کو میرے خداوند کو دکھایا سلطرتیں دکھائیں کہا تو سلطان ہوگا دولت تیری شہرت تیری عزت تیری بادشاہ تیرے نیچے ہوں گے اور دنیا کی ساری سلطرتیں میں تجھے دے دوں گا آدمِ اول سے کہا تو خدا بن جائے گا اتھارٹی اتنی آ جائے گی تجھ میں اتنی باور تیرے پاس آ جائے گی تو خدا بن جائے گا یہاں بھی باور تیرے پاس آ جائے گی تو ساری دنیا کو کنٹرول کرے گا اس وقت تو دنیا تھی نہیں آدمِ اول کے زمانہ میں جتنی دنیا تو اس نے کہا کہ تو خدا بن جائے گا یعنی کہ ایکول ہو جائے گا خدا کے برابر ہو جائے گا خدا تو بادشاہ تھا تو کہا تو اس کے برابر اٹھائے گا کھالے لے لے کھالے لے کھا اس کو کھانا کہا کہ کھالے اس کو لے لے تو بن جائے گا خدا کی مانت یہاں کیا کہتا ہے یہاں آ کے میرے مولا کو میرے آقا کو کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے سلطنتیں دے دیں گے اختیار دے دیں گے اتھارٹیز دے دیں گے خدا کے برابر کر دیں گے پر ایک کام کر لے اور وہ کام یہ ہے مجھے سجدہ کر مجھے سجدہ کر میرے آگے جھک جا اپنی جبیں میرے آگے دیکھ دے مجھے مان لے دوسرے لفظوں میں میری اتھارٹی کو مان میرے اختیار کو مان میں نے دیکھ دنیا کو کیسے کیسے یرغمال بنا لیا ہے میں نے کیسے دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے میں نے کیسے دنیا کو اپنے کبزے میں کر لیا ہے میرے پاس دنیا کی دولت ہے میرے پاس دنیا کی شہرت ہے میرے پاس دنیا کی عزت ہے میرے پاس دنیا کا مال و مطا ہے بادشاہ میرے کنٹرول کے اندر عمراء میرے کنٹرول کے اندر سلطنتیں میرے کنٹرول کے اندر میرے کنٹرول کے اندر سب کچھ ہے اور تیرے باپ نے بھی تو مجھے ساری اتھارٹی دی ہوئی ہے میں زمین کا خدا ہوں میں اس جہاں کا خدا ہوں میں زمین پر خدا ہوں کر مجھے سجدہ اگر تُو مجھے سجدہ کرے گا تو یہ سب کچھ تو میرا ہے تجھے دے دوں گا میرے برابر آ جائے گا تیرے یہ تھورٹ نہیں بھڑ جائے گی یہی تو آدمِ اول سے کہا کہ تُو خدا کی معنی تو جائے گا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ تُو مجھے سجدہ کر سب کچھ تجھے دے دوں گا میرے مولا نے میرے آقا نے میرے خداون نے جب اس کی چلاکی مکاری ایاری کو بھانپ لیا جان لیا کیونکہ ازل سے میرا آقا خدا ہے اور اسی نے اسے گندگی کی طرح آسمان پر سے زمین پر پٹکا تھا وہ جانتا تھا اس کی مکاری کو وہ جانتا تھا اس کے فریب کو وہ جانتا تھا اس کے جھوٹ کو وہ جانتا تھا اس کی ایاری کو وہ جانتا تھا اس کی مغروری کو وہ جانتا تھا اس کے کھمنڈ کو کیونکہ اس نے پہلے بھی اپنا دل اللہ سا بنایا تھا یہ کہتا تھا میں اپنے تخت کو خدا کے تخت کے برابر کروں گا یہ کہتا تھا میں خدا کی ماند بن جاؤں گا اس کے دل کے اندر کھمند سما گیا اس کے دل کے اندر غرور سما گیا یہ خدا کے مخالف کھڑا ہو گیا خدا کے برابر کھڑا ہو گیا اب آدم کو خدا کے برابر لارہا ہے حالانکہ وہ دھوکہ ہے حالانکہ وہ مکاری ہے حالانکہ وہ ایاری ہے کون ہے ہے جو میرے خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ میرا خدا میرا یہاوہ جب اٹھتا ہے تو اصلی پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتے ہیں چیتانے بھی ترک جاتی ہے سناب بھی اپنا راہ تبدیل کر لیتے ہیں اجرام اس کی حرارت کے شدت سے پکل جاتے ہیں کون ہے جو اس کے سامنے ٹھہر سکتا ہے اصلی پہاڑ پاش پاش ہو جاتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے ہرنیوں کے ہنبل گر جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے تو پہاڑ مینڈوں کی طرح چونکڑیاں پھرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے آسمان بن جا تو آسمان بن جاتا ہے وہ کہتا ہے سمین بن جا تو سمین بن جاتی ہے وہ کہتا ہے تو سورج بن جا تو سورج بن جاتا ہے وہ کہتا ہے نباتات بن جا تو نباتات بن جاتے ہیں وہ کہتا ہے جمدات بن جا تو جمدات بن جاتا ہے تو کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے کون اس کے برابر آ سکتا ہے لیکن ہواں کو اور آدم کو کہتا ہے جس روز تُسے کھائے گا تو خدا کی ماند ہو جائے گا حالانکہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے کہتا ہے میں خدا کی ماند ہو میرا تخت خدا کے تخت کے برابر ہے میں اپنے دل کو علاہ سا بنا رہی ہے میں خدا ہوں اور یہی آدم سانی کو آکے کہتا ہے کہ اگر تُو مجھے چھک کر سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شکر میں ترے پاؤں کے اندر رکھ دوں گا لیکن میرے موڑا نے میرے آقا نے اس کی مکاری آیاری فریب کو بھاپ کر کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے خدا ود اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کا لکھا ہے دور ہو جائے یہ ہے آدم سانی جس نے ابلیس کی ہر ایک مکاری کو پھاپا اور جوتے کی نوک پر رکھا آدم اول اس کی آیاری کے اندر پھس گیا آدم سانی بھاپ گیا آج اس سے پہلے میں اس پیغام کو اختتان تک پنچاؤں آج ابلیس زندگیوں کے اندر ہے انہی سٹیٹیجیز کو استعمال کرتا ہے انہی پلانکز کو استعمال کرتا ہے کبھی کسی کو کہتا ہے دولت لے لے کسی کو کہتا ہے عزت لے لے کسی کو کہتا ہے شہرت لے لے کسی کو کہتا ہے ایتھارٹی لے لے ترہ ترہ کی ہر بندے کی کمزوری وہ جانتا ہے آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ نہایت حساس تائم ہے آئیے اپنی جووں پر کھڑے ہوں اور ایک لمحے کیلئے اپنی آنکھیں بند کریں ایک لمحے کیلئے اپنی آنکھیں بند کریں ابلیس آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے ابلیس آپ کی ذیگنسس سے واقف ہے ابلیس آپ کے سٹروم پوائنٹ کو کبھی نہیں پکڑے گا آپ کے ویک پوائنٹ کو پکڑے گا جہاں آپ شک کے اندر آ جائیں گے جہاں آپ کی زندگی کے اندر شک آ سکتا ہے آدم اور ہوا کے ساتھ جو پہلا فکرہ تھا اس کا شک کیا واقعہ ہی خداوند یسر مسیح کے ساتھ جو پہلا فکرہ تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ڈاؤٹ آپ کی زندگی کے اندر شک وہ ڈالتا ہے آپ کی کمزور چیزوں کو وہ اور کمزور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو وہ ٹول بناتا ہے اور ٹول بنا کر وہ استعمال کرتا ہے کوائر سے گزارے شاید چند میں دعا میں گزارے وہ ٹول بناتا ہے ٹول بنا کر اس کو استعمال کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کی کمزوریوں کو کیش کرتا ہے اور آپ کی کمزوری حالت کے اندر آتا ہے اور آ کر آپ کو جو سب سے پہلی چیز آپ کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے وہ آپ کے ایموشنس کے ساتھ کھیلتا ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ کھیلتا ہے وہ آپ کی زندگی کے در شک پیدا کرتا ہے آپ کی کمزوری میں آپ کی پرابلم میں آپ کی مسئیبت میں آپ کی پریشانی میں آپ کے دکھ میں آپ کی گربت میں اگر آپ بے روزگار ہیں وہاں آ کے آپ کی زندگی میں شک پیدا کرے گا اگر آپ بیمار ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے شک پیدا کرے گا اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کی زندگی کے اندر آ کے شک پیدا کرے گا اگر آپ کی زندگی میں جہاں جہاں کمزوری ہے وہ وہاں آ کے کھڑا ہوگا پن پوائنٹ کرے گا آپ کے ذہن کے اندر جنگ پیدا کر دیتا ہے آج بہتوں کی زندگیوں کے اندر منٹلی وار ہے ان کی ذہنی کشم کش چل رہی ہے دل ڈاما ڈول ہوئے ہیں خیالات منتشر ہیں آدمِ اول کی طرح وہ آ کے ہمیں پھساتا ہے لیکن آدمِ ثانی ہمیں ایک بات کہتا ہے جب کبھی اس طرح تمہاری زندگی کے اندر ہونا شروع ہو تو تیرا دھیان شریعت کی کتاب پر آ جائے شریعت کی کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو ان کا ذکر کرنا اور یہ تیری زندگی کا مہور بن جائے جس طرح دعوت نبی بیان کرتے ہیں مشکلوں کے اندر مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر وہ کہتے ہیں خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری رخ کے لئے روشنی ہے وہ بیان کرتے ہیں خداوند میں نے تیرے کلام کو لیا اور اسے نوش کیا تیرا کلام میری ہڈیوں کو روہدگی بخشتا ہے تیرا کلام مجھے فرحت بخشتا ہے تیرے کلام پر میں اعتماد کرتا ہوں تیرے کلام پر میں اعتبار کرتا ہوں تیرے کلام جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا اور شینی ہے میں اسے نوش کرتا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بچوں جوانوں خادموں خدا کے لوگوں ایمانداروں یاد رہے آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی کمزوری کے اندر ابلیس آ کے آزماتا ہے اور بہت سے ہم ایسے ہیں جو اس کی آزمائش کے چنگل میں آ جاتے ہیں ان آزمائشوں کے اوپر غلیبہ پانے کے لیے ایک ہمارے پاس ٹول ہے اور اس کا نام بائبل مقدس ہے اپنا سارا فوکس بائبل پر ڈال دے ایک کلام مکتوبی ہے اور ایک کلمت اللہ ہے جس کا نام یسو وسیح ہے جو یہ کہتا ہے میری بیٹی میرے بیٹے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں تیری ماں تجھے چھوڑ جائے تیرا باپ تجھے چھوڑ جائے لیکن میں تجھ سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا جب تو آزمائش کے اندر سے گزرے گا مشکل کے اندر سے گزرے گا مصیبت کے اندر سے گزرے گا پریشانی کے اندر سے گزرے گا تنگی کے اندر سے گزرے گا تنگ دستی کے اندر سے گزرے گا غربت اور بے روزگاری کے اندر سے گزرے گا جوپ لیس ہو جائے گا ترہ بزنس کرش ہو جائے گا یا کوئی اور ایسی مشکل تجھ پر آن پڑے گی تیرے ریلیشنشپ کے اندر پروپڑم آ جائے گی تو منٹلی ڈسٹراب ہو جائے گا تو شکستہ اور خستہ ہو جائے گا ترہ دل ٹوٹ جائے گا لیکن یاد رکھنا میں پھر بھی تجھ سے دس بردار نہ ہوں گا میں تیرے ساتھ ہوں تیرا گزر چاہے موت کے ساہا کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہو تو ابھی تُو کسی بھلاس سے نہیں ڈرے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ابلیس کے باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تُو اپنے کانوں کو ابلیس کے لیے بند کر اور میرے لیے کانوں کو کھول کیونکہ میں فرماتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سن لے اور آج تُو میری آواز کو سنتا ہے تو اپنے دل کو سخت نہ کر کھول اپنے دل کو اور مجھے اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لے تاکہ میں ان لینٹس کے دنوں کے اندر تجھے برکت دوں تجھے برومت کروں تجھے بڑھاؤں اور تیری مصیبتوں میں تیرے دکھوں میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کر تجھے غنبہ عطا فرماؤں جیسے میرے بیٹے یسو مسیح ناصری نے جو آدم بنا جو انسان بنا انسان کے مشابہ ہوا اس نے اگر ان مصیبتوں کے اندر سے ازمائشوں کے اندر سے دکھوں کے اندر سے گزر کر فتحیابی کا شادیانہ بجایا تو تو میرے بیٹے پر ایمان لائے گا غنہوں کی معافی صرف اسی نام میں پائے گا حیات اس نام میں پائے گا زندگی اسی نام میں پائے گا بیماریوں سے رہائی اسی نام میں پائے گا چھٹکانا اسی نام میں پائے گا مصیبتوں کے اوپر غلیبہ اسی نام میں پائے گا اور آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے مسیح یسو کا گواہ ہوتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی کے اندر کبھی ایسا وقت آئے تو صرف ایک بات اپنی زبان سے نکالیے جیسے خدا ودیسو مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو تو آپ یسو کا نام بلند آواز سے لے کر کہیے اے شیطان میں تجھے خدا کے بیٹے یسو کا نام سے حکم دیتا ہو میری سوچوں سے نکل جا میرے خیالوں سے نکل جا میرے بدن سے نکل جا ازاد کر دے مجھ کو اور ابھی آپ ازادی پا جائیں گے ابھی آپ رہائی پا جائیں گے بولیے نام لیجئے ساری کلیسیاں بلند آواز سے جو جو آپ کی زندگی کے اندر پرابلم ہے اس پرابلم کا نام لے کر کہیے اے شیطان میں تمہیں خدا کے بیٹے یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں نکل میرے بدن سے میری سوچ سے میرے خیال سے بلند آواز سے کہیے جماعت کے پاس موقع ہے بلند آواز سے جھڑکنے کا جھڑکی ہے یسو کے نام سے آپ کے پاس ایتھارٹی ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس قوت کا لباس ہے آپ کے پاس یسو مسیح ناصری ہے جھڑکی ہے جھڑکی ہے جھڑکی ہے یسو نام اگر سٹوڈیو کا مائک میرے بند کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا جھرکی ہے یسو نام میں جھرکی ہے یسو نام میں اور آپ کی ایک جھرکی سے جس کے ساتھ خدا کا بیٹا یسو لگے گا ابلیس آپ کی زندگی سے باہر چلا جائے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے بہت سی زندگیاں آزاد ہو رہی ہیں رلکج کی قدرت اس وقت آپ کی زندگیوں کو پر ٹھہری ہوئی ہے خدا کا مساہ آپ کی زندگیوں کے اندر موجود ہے بلند آوازیں جھرکی ہے خموش نہ ہو جائیے بلند آوازیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابلیس آپ کی زبان کو کنٹرول کر رہا ہے ابلیس آپ کے ہونٹوں کو کنٹرول کر رہا ہے ابلیس آپ کی ذہن کو کنٹرول کر رہا ہے ابلیس آپ کے خیال کو کنٹرول کر رہا ہے خدا کے بیٹے یسو مسیح نے با آوازیں بلند کہتا اے شیطان دور ہو آپ بھی کہیے اے شیطان یسو کے نام سے میری رکافٹنگ پیچھے کا اٹھا اپنے اختیار کو اٹھا اپنے پرابلمز کو اٹھا اپنی بیماریوں کو اٹھا اپنے مسائل کو چھوڑ میری سنجدی کو آزاد کرنے خدا کا رول کچھ اس وقت موجود ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس جگہ پر بھی ہیں اگر آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہیں پر اور آپ کی زندگی کے اندر پرابلم ہے تو اب ہمارے پاس صرف دو منٹ ہے ان دو منٹ کے اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی ابھی تھوڑی دیر ہوئی آپ نے اپنے لئے دعا کی ہے اب میں چاہوں گا اپنے ساتھ والے کے لئے دعا کریں دوسرے پر ہاتھ رکھیں جو آپ کے ساتھ ہے خواتین خواتین پر ہاتھ رکھ لیں مرد مرد پر ہاتھ رکھیں اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں کہ یہ خدا مند یسو کے نام سے ان کی زندگی کے اندر بہا لیا ہے ایماندار کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ اپنے ساتھ والے کے لئے دعا کریں رکھیں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ کے یام سو بہر رہے ہیں آپ کی یاہیں نکل رہے ہیں رکھیے اگر آپ کسی سے دورے قریب چلے جائیں اگر آپ کسی سے دورے قریب چلے جائیں آپ کو خدا والے نے ایتھارٹی دی ہے یہاں رول کچھ موجود ہے جب قوائر آپ کے لئے پرستش کر رہی ہے رول کچھ یہاں موجود ہے دعا کریں اور جھرکی ہے اگر آپ آپ کو نہیں پتا ساتھ والے کے ساتھ پرابلم کیا ہے لیکن رول کچھ کا تو پتا ہے خدا باپ کو پتا ہے پرابلم کیا ہے کہاں پر اور یہ پرابلم ابھی اسی وقت یسو کے نام سے دور ہو جائے گی یسو کے نام سے دور ہو جائے گی کیونکہ اس نام سے برکت آتی ہے اس نام سے بدروہیں چلاتی ہیں بدروہ کبھی بھی کسی نبی پیغمبر کے نام سے نہیں چلائی صرف یسو نام سے چلاتی ہے بیماریاں یسو نام سے جاتی ہے اندھے یسو نام سے دیکھتے ہیں لنگڑے یسو نام سے چلتے ہیں کوڑی یسو نام سے پاک ہوتے ہیں مردے یسو نام سے زندہ کیے جاتا ہے اور گناہوں کی معافی تو صرف یسو نام میں ہے لیجئے اس نام کو اپنی زبان سے نام نکالیے 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 ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں رکھ دیں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اور کہہ یہ یسو کے نام میں اے خدا اس کی زندگی کے اندر بہار لیا ہے اس کی فیملی کے لیے اس کی فیملی کے لیے اس کے لیے تمام لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں بائبل مقدس میں لکھا ہے تم جس کے لیے برکت چاہو گے اس پر برکت ٹھہر جائے گی آج کی سب برکت کی سب ہے اسی دعا یہ حالت میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ موسیقی یہ سنا یہ سنا یہ سنا یہ سنا یہ سنا ایئے خلاوند کے حضور دعا کریں خلاوند میں یسو کے نام میں منت کرتا ہوں آج جتنے بہن بھائیوں بچوں بزرگوں نے دعا کی ہے اپنے لیے اور پھر ایک دوسرے کے لیے خلاوند تری پاک حضوری کے اندر آنسوب آئے گئے تری پاک حضوری کے اندر منتیں اور فریادیں کی گئیں تری پاک حضوری کے اندر دست دعا بلند ہوئے اور آج خلاوند تُو نے صبح یسو کے نام میں ہر ایک کی دعا پر کام لگا کر ان کو برکت دی اور یہ برکت یسو کے نام میں ان زندگیوں پر قائم رہے ٹھہرے اور برکت بھرتی چلی جائے اور یہ برکتوں پر برکت میں بدل جائے تاکہ سارا جلال یسو مسیح کو ملے مسیح کے فسیدہ سے آمین آمین اور یہ زوردر تعلیہ بجائیں گے رول کتز کے لیے رول کتز کے لیے زوردر تعلیہ بجائیں زوردر تعلیہ جتنے زور سے بجائے سکتے یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کسی پاسٹر کے لیے نہیں ہے کسی بشپ فادر صاحب کے لیے نہیں ہے یہ خدا کے بیٹے یسو کے لیے ہے اور اگر بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ لہرہ کر رول کتز کا شکریہ دا کرے خدا باپ کا شکریہ دا کرے دونوں ہاتھ لہرہ کر پریز گاڈ ہمارے درمیان سارا آہ جو آفرنیج کے بچے ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے وہ سٹیج پر آئیں تو جیسے وہ سٹیج پر آئیں گے تو ان سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے آج آپ کے بچوں نے کیا کیا کیسے آپ کے بچے بھر رہے ہیں اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا میں مزالش کروں گا میڈیا ٹیم سے کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ ہم تک پنچائی جائے آپ کے بچے بات کروں گا موسیقی 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 چلڑن کیٹس منسٹری کے لیے اور یہ منسٹری جو ہے روز بروز خدا مند میں بھڑ رہی ہے تو میں اس کے لئے شکر ادا کرتا ہوں ابھی اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ آج تقریباً کوئی ڈیڑھ سو سے زیادہ بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمروں کے اندر کیسے ہے تو ابھی ہم انہیں بہت جلد جو ہے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ان کے کورسز جو ہے وہ ہم خرید رہے ہیں اور ان کے لیے ہم سپیشل بائبل مقدس جو چیلڑن بائبل ہے وہ لے رہے ہیں بائبل مقدس کے ڈیفرنٹ کورسز جو ہیں ہم ان تک لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے بچے بہت جلدی بہت کچھ سیکھیں گے خدا کے جلال کے لیے کچھ اور در تعلیم جا سکتا ہے تو یہ آپ کے بچوں کے لیے تینکیو گری مچ آپ کے بچے پڑی باقائدگی سے ریگولر سا آٹھ بجے آ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے یہ خدا حمد کا شکر ادا کرتا ہوں بچوں کو ہم بریکفاسٹ دیتے ہیں ہر سنڈے تو میں گزارش کروں گا اگر کوئی فیملی جو ہے مجھے دیکھ رہی ہے اور یہاں چرچ کے اندر ہے تو وہ وولنٹیئر بچوں کو اب دیکھیں اکثر ہوتا پتہ کیا ہوتا یہ ہے ہم شکر گزاری کی دیکھ دینا چاہتے ہیں ہم یہ تو ان دنوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو تھانکس گیونگ دیتے ہیں تو یہ بچے آپ کے ہیں یہ چرچ آپ کا ہے اور یہ چندہ آپ کا ان بچوں پر لگے گا اگر آپ صبح ناشتہ انہیں دینا چاہتے ہیں آپ کے دل کے اندر ہے کہ ان بچوں کو ناشتہ کروا ہے تو کوئی طرح مہنگا نہیں ہے صرف یہاں سے شکر گزاری آنی ہے تو ہو جانے تو آپ ضرور بچوں کے ساتھ بچوں کے منسٹری میں آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں انداشتے کے اندر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کوئی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیں واش رومز جو ہیں ابھی چرچ کی اندر بہت زیادہ ضرورت ہے میں پاکستان جلدی واپس آ رہا ہوں تاکہ میں آکے کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کروا رہا ہوں آگے بھی واش روم اور لفٹ وغیرہ ساری لگو آ رہا ہوں تاکہ آپ کے بچے لفٹ کے ذریعہ سے اوپر جائیں پر واش روم جو ہیں وہ اچھی ہوں لیکن فیل وقت ہم چار واش روم جو ہے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اگلے ہفتے سے ہم کام شروع کر رہے ہیں ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے ہمیں فنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان میں میں آپ کو بتا دوں کام تک بھی تقریباً ہو چکا ہے واش روم آلڈی تقریباً تقریباً بنے ہوئے ہیں اب ان کے اندر کموڈ لگنے ہیں ان کے اندر بیسن لگنے ہیں کموڈ اور بیسن کی ضرورت ہے اور اگر آپ بچوں کی منسٹری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چار کموڈ اور چار بیسن میں چاہیے تاکہ بچے ہاتھ بھی بہتر طور پر دھو سکے اور واش روم بھی بہتر طور پر استعمال کر سکے تو اگر آپ خدا دل کھولتا ہے تو نیکسٹ ویک میں منڈے سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اگلے سنڈے تک بچوں کے لیے ہم واش روم جو ہے وہ بہتر بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو سے زیادہ بچے ہیں جو اس وقت یہاں پر خدا مند کے حضور آ رہے ہیں ایک جلدی ہلی قوکلی بتاتا چلا جاؤں پینسہ انٹرنیشنل جو ہے یہ ہم انٹرڈیوز کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اس پینسہ انٹرنیشنل کو ہم کر رہے ہیں میری کل میری لاسٹ ویک میں میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی زبردست فروٹفول میٹنگ ہوئی پینسہ انٹرنیشنل ہے پینڈی کوس سٹوڈنٹ اسوسییشن پینڈی کوس ورلڈ وائیڈ ہنڈرڈ ففٹی سیون کنٹریز کی جو یونیورسٹیز کالوجیز کے سٹوڈنٹ ہے یہ ان کی اسوسییشن ہے تو میں اس اسوسییشن کو پاکستان کے اندر انٹرڈیوز کروا رہا ہوں پینڈی کوس سٹوڈنٹ اسوسییشن کو اور اس سٹوڈنٹ اسوسییشن کے ذریعہ سے ہم گلوبلی گلوبلی نیٹور کے اندر آئیں گے اور ہمارے طلبہ طالبات جو ہیں ان کے ان کے لیے اکچھا پروگرام ڈیزائن ہوگا اور فیوچر میں آپ اچھی یونیورسٹریز دنیا کی میں نے بتایا ون ففٹی سیون کنٹریز کی جتنی اسوسییشن ہیں ان کے اندر میں پاکستان کی اپنا چرچ جو ہے جو ہمارا چرچ مختلف جگاؤں پر ہے جہاں جہاں بھی آپ ہیں جتنی ہماری برانچیز ہیں تمام برانچیز کو وہاں سے جو سٹوڈنٹ اسوسییشن ہے ایسے بنا کے یوت کو بنا کے ہم ان کے اندر زم کریں گے تاکہ گلوبلی آپ کے ریلیشنشیپ ڈیویلپ ہو اور آپ دنیا کے مختلف کالجز یونیورسٹریز اور ایڈوکیشن کے لیے آگے بھر سکے اور یہ سٹوڈنٹ کے لیے یہ سپیشلی جو میں کرنے جا رہا ہوں ایک مہینے کے اندر اس پر ہم کام کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بہت جلدی لانچ کریں گے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر بہت جلدی لانچ کر رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور چرچ اور پینڈی کوس کے سٹوڈنٹ تو تیار ہو جائیں جتنے یونیورسٹریز کے اندر پڑھ رہے ہیں جتنے کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں جتنے یونگ لڑکے لڑکی ہیں تیار ہو جائیں آپ کو گلوبلی میں انٹریوز کروانے جا رہا ہوں تو خداون نے فضل کیا تو میری میٹنگز جو بڑی کامیاب ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا تیپ آگیا ہے اور ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ کے چرچ کے اندر آج ہمارے سارا ہوم سے بھی بھائی موجود ہیں تو میں پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر مائک ہے تو میری آواز آ رہی ہے جی صاحب دیکھیں دیکھیں درہا آواز آ رہی ہے اگر آواز آ رہی ہے میرے مجھ تک پالوس بات کر سکتے ہیں میرے سار جی سار آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ہمارے ساتھ سارا رہم سے ہیں انہوں نے ہمیں فنینچل ریکویسٹ کی تھی اور چرچ ہمیشہ آپ جو ہے ان کی ہلپ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں فنینچل ریکویسٹ کی تھی ان کا جو آفن سینٹر ہے وہ اس وقت تاکہ دنیا بھی سن رہی ہے اور اگر کوئی آپ بیسے ہلپ کرنا چاہتا تو ضرور کیجئے گا ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ تھوڑا ڈسٹروب ہوا ہے یہ رینٹ کے اوپر تھے اور رینٹ سے انہیں اٹھا دیا گیا اور یہ دوسری جگہ پر بچوں کو لے کر گیا اگر یا سر اگر بچوں کو دکھا سکتے ہیں مجھے تو میں بچوں کو بھی دیکھنوں آپ کا کیمرہ صحیح نہیں چل رہا اگر چلا سکتے ہیں تو پلیز چلا دیں یہ باقیوں کو ہٹھا دیں ذرا تاکہ میں بچوں کو دیکھ سکوں میں یہ پیارے بچوں کو دیکھ سکوں سو یہ وہ بچے ہیں جو سارا آفن سینٹر سے ہیں ان کو ابھی ضرورت جو ہے وہ سپیشلی فنینشل سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو سیٹل کر سکے تو چرچ آف پینڈی کوس جو کینیڈا سے ہے ہمارے بھائی شہباز مسیح صاحب نے کچھ فنڈز ان کے لیے بھیجے ہیں تو آج ہم انہیں کیش میں وہ فنڈز دیں گے اگر آپ میں سے بھی کوئی چرچ میں سے ہے کوئی انٹرنیشنل ہے اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس مرد کے اندر تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں چرچ کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں چرچ کے بعد آپ آکان جو میں جمع کروا سکتے ہیں اور آج ہم نے انہیں انہیں سپیشل بلوائیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر آپ جو چرچ کی طرف سے جو پانوس صاحب ابھی انہیں کچھ فنینشل سپورٹ ہے جو کینیڈا سے ہمارے دوست شہباز صاحب نے انہیں دی ہے وہ ان تک پہنچائیں اور بھائی کو پائی سب سے کہیں کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیڈ بینٹ ہے تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے خداوند کی تعریف کرتے ہوئے میں وقت کو کلیل جانتے ہوئے وقت نظامت میں رہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو سالوں سے جو چرچ اور ڈاکس صاحب آپ سارے مل کر بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر انہیں سمجھا دیں کہ کیمرہ کیسے چلایا جاتا ہے تاکہ ان کو زوم ان کریں اب آپ بات کریں پلیز تینکیو ویری مجھ سر تینکیو یاد آ کرنا چاہوں گا دوبارہ سے چرچ آف پینتی کوسٹ کا اور ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کا کہ وہ سالوں سے جو ہے وہ سارا گریس فانڈیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں گراسری میں اور بچوں کی سیر کے حوالے سے اور دیگر جگہ سے جو معاملات مدد کے آتیام تک پہنچتے ہیں اور چرچ میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے تک پہنچتے ہیں ہم ان سب کے لیے شکر گزار ہیں اور میں بھائی شباز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر سب کے دوست ہیں وہ بچوں کے دوست بنے ہیں اور خداوند آپ کو بھائی شباز اور آپ کے گھرانے کو برکر دے اور اس مشکل وقت میں یقیناً یہ بڑی گواہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑی مدد کر کے ہمیں جو سکیور کیا ہے اور جو سنبھال لیا ہے ان بچوں کو اس کے لیے خداوند آپ کو عجر جو ہے وہ کسرت سے انائب کرے اور آخر میں ڈاکٹر سب میں آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت مشکل ہوتا ہے اپنا پلیٹ فارم کسی کے لیے کھول دینا اور اس کو اوپن کر دینا اور ان کے لیے فنڈنگ کے لیے اوپن کرنا اب اپنے اپنے معاملات مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ پڑے ہی نہیں پڑ رہے کسے کی طرح لیکن آپ کا دل بہت بڑا ہے آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں ان بچوں کے لیے اور سپورٹ خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ سینکڑو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا گریس ہوم کے وسیلے سے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جیسے جیسے جو ہے لوگ جڑتے جائیں یقین ان بچوں کی زندگی آسان ہوگی we thankful to you god bless you thank you god bless you over to palos thank you very much bless you موسیقی